چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی قربت نصیب ہو بولیے چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہم سے خوش ہوں بہنیں اور بیٹیاں بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں نا مرد بھی سارے چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ رنگ چڑھے ہم پر محمدی رنگ چڑھے چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نومان بن مشیل رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ اگر محمدی رنگ چڑھانا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ مسلمان اور جب آپ چھوٹی بیرادری میں اور آ جاتے ہیں تو پھر روفا کا احباب عیزہ اخارب دوست اور احباب اس تحریک کے روفا کا بابستگان یہ چھوٹے دائرے ہیں آقا علیہ السلام جب بات کریں گے تو حضور کا قبیلہ تو پوری امت ہے پھر پوری انسانیت ہے پھر پوری کائنات ہیں تو آقا علیہ السلام کی بھی سطح ہیں دائرے ہیں تو آقا علیہ السلام نے امت کے لیے فرمایا مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَبَادِّهِمْ وَتَرَاهُمِهِمْ قَمَسَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ مسلمان کی تعریف یہ ہے مسلمان کی کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اب یہ اصول کم سے کم روفا کا اپنائیں مُتقفین اپنائیں عراقین اور بابستگان اپنائیں اس مشن سے تحریک سے تعلق رکھنے والے اپنائیں اپنے دوست احباب آپ کے وہ اپنائیں جو تعلق رکھتے ہیں دنیا میں آپ کے ساتھ وہ اپنائیں ان سب دائروں پر اس اصول کا اطلاع کرتے چلے جائیں حتیٰ کہ سارے پاکستانی اپنائیں پھر پوری امت مسلمان کے افراد اپنائیں ایک دائرے سے شروع کریں پھر بڑھاتے چلے جائیں جب ایک دائرے میں آپ پختہ ہو جائیں حق ادا کر لے پھر دائرہ آگے بڑھائیں پھر اور بڑھائیں پھر اور بڑھائیں آقا علیہ السلام کہ اگر سیرت پاک کی جھلک آپ اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے رنگ میں خود کی اپنی سیرت کو رنگنا چاہتے ہیں تو فرمایا پھر میرا رنگ یہ ہے کہ تم محسوس کرو کہ امت مسلمان کا ہر فرد آپس میں ایسی محبت کرے ایسی مبدت کرے ایک دوسرے کے ساتھ ایسی رحمت اور شفقت کا پیکر بنے کہ ایک ہی جسم بن جائے آپس میں ایسے لگو آپ کے احساسات آپ کی فیلنگز ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ کنسرن آپ کا اب میں آپ کو کم سے کم دائرہ تو رفقہ اور وابستگان کا ہے نا کم سے کم تنسیمات کے لوگ بھی سنیں رفقہ بھی سنیں علماء کونسل کے بھی سنیں یوتھ لیگ کے بھی سنیں ایم ایس ایم کے بھی سنیں ویمن لیگ کے بھی سنیں معتقفین بھی سنیں معتقفات اور سارے دنیا میں جہاں ہم سے کوئی تعلق رکھنے والا میری نصیحت سننے والا میری نصیحت کو قبول کرنے والا مجھ سے پیار کرنے والا میری دیوئی ہدایت پر عمل کرنے والا جہاں تک ہے دائرہ عمل کا بڑھاتے چلے جائیں اصول یہ ہے کہ آقا نے فرمایا آپس میں تعلق اے مسلمانوں اے رفقہ اے دوست احباب اے متعلقین آپس میں تعلق تمہارا ایسے ہو کہ سارے مل کر ایک جسم کی طرح رہو ازشتہ کا ادو منہو تداعا لہو سائر الاعداء بالحمہ والسار اگر جسم کے کس ایک حصے کو تکلیف ہو تھوڑا نکل آئے زخم ہو جائے تو درد سارے جسم کو ہوتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انگلی کٹ جائے مگر بازو کو درد نہ فیل ہو جسم بے چین نہ ہو کبھی ایسا ہوتا ہے بتائیں زخم ہو جائے آپ کی پشت پر اور جسم سارا بے چین نہ ہو کبھی ایسا ہوتا ہے بتائیے بخار ہو جائے تو ایک عزو تکلیف میں ہو اور باقی جسم بلکل خیریت سے ہو کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں آزا جسمانی کا آپس میں رشتہ اس طرح کا ہے آزا کا کسی ایک عزو کو تکلیف ہو جائے تو سارے آزا تڑپنے لگتے ہیں سارا جسم تڑپتا ہے تو فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان مستحکم نہیں ہوگا یہ بہنیں بھی سنیں بیٹیاں بھی غور سے سنیں یہ سبق ہے یہ خیرات ہے آقا علیہ السلام کی تعلیم اور ہدایت کی یہ لے کر جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ بدل لو اور آپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کنسرن ایسا احساس پیدا کر لیں آپ کہ دوسرے کو تکریف ہو تو درد آپ کو وہ آپ ہی کے جسم کا ایک عزب بن جائے ہر دوسرا شخص آپ ہی کے جسم کا ایک عزب بن جائے جس طرح عزب تنہا نہیں بے چین ہوتا سارا جسم بے چین ہوتا ہے اس طرح امت ہونے کا معنی یہ ہے کہ تنہا ایک شخص پریشانہ ہو پوری امت پریشان ہو پوری ملت پریشان ہو پوری تنظیم پریشان ہو پورا گھرانہ پریشان ہو رفقہ کا پورا جسم پریشان ہو یہ کیفیت اپنے اوپن وارد کریں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سمجھیں آپ کا میرے ساتھ رشتہ قائم ہوگی آقا علیہ السلام کے ساتھ آقا دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری امت ایک جسم لگے میری امت ایک جسم لگے مگر اس کا پوری امت اس طرح لگے یہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے نہ ہمارے بس میں یہ تو ایک سٹرگل ہے مگر جو بس میں ہے وہ یہ جو گھرانہ ہے منحج القرآن کا یہ جو غلامان مصطفیٰ کا عاشقان رسول کا یہ حضور کے غلاموں کا منحج القرآن کے علمان کے نیچے جو گھرانہ ہے پوری دنیا میں کم سے کم اس دائرے سے تو شروع کرو اور پاکستان جو ایک گھرانہ ہے پاکستانیوں جو سن رہے ہیں اس اپنے پاکستان کے گھرانے کے دائرے سے تو شروع کرو محلہ ایک گھرانہ ہے تو پروسی پروسی کے دائرے سے تو شروع کرے رشتہ دار گھرانہ ہیں ایک گھر دوسرا خونی رشتوں کے دائرے تک تو یہی درد محسوس کرو اگر یہ درد محسوس ہونے لگے دوسرے کی پریشانی دوسرے کی بھوک دوسرے کا کرس دوسرے کا الجن دوسرے کی تکلیف اس کا درد آپ کو محسوس ہونے لگے اور اس اصول کو اگر نافذ کر لو تو دیکھئے خیر کتنی بڑھتی چلی جائے گی سمجھے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کا رنگ اپنی زندگیوں پر چڑھا لیا موسیقی